الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارانی جبریل لقیت فبشرنی وقال ان اللہ یقول لک من صلی علیہ سلیت علیہ ومن صلی علیہ سلمت علیہ فسجدت شکرن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل سے میری ملاقات ہوئی اس نے مجھے بشارت دی خوشخبری سنائی کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ پہ درود بھیجے گا میں اس پہ رحمتیں بھیجوں گا اور اے نبی جو آپ پہ سلام بھیجے گا میں اس کو سلامتی عطا کروں گا یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خصوصی نام ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسجدت شکرن میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجد شکر ادا کیا یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سید تیبہ ہے کہ اللہ جب بھی آپ کو کسی نعمت سے نوازتا اللہ کا شکر ادا کرتے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تو پھر آپ سے عرض کیا گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ مغفور ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے مجھے مغفور بنایا ہے کیا میں اس کا شکر گزار نہ بن جاؤں تو یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا امام بنایا ہے ہمارے نبی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں اپنے بعد سب سے افضل بنایا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ہے کہ اللہ کا اتنا زیادہ شکر ادا کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے بطور شکر کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے اور ایک روایت میں آتا ہے جب بھی کوئی خوشخبری آتی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے تو جب کوئی کامیابی ملے خوشی ہو تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسلامی حدود و قیود کو خوشی میں آکے بھولنا نہیں چاہیے اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لِنَّا إِلَّا الْبَلَا عُلْمُمِينَ